اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج تیس افریل جمعے کا دن اور آپ کا ہے لیکچر نمبر آٹھ ہم پڑھ رہے ہیں نظم حمد نظم حمد اب تک آپ کو بہت سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو تشریح کرنے میں بھی آسانی ہو رہی ہوگی اور آج ہم اس کا پچھلے لیکچر میں آپ نے اس کی مشک کی تھی مرکزی خیال کیا تھا آج ہم اس کے اگلے شیر کی طرف بڑھیں گے شیر نمبر چھے چڑیوں کے عجب پر لگائے اور پھول ہیں اتر میں بسائے اب یہاں پر جو ہے شائر کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ان چڑیوں کی بات کر رہے ہیں جو پرندے ہیں اب چڑیوں میں صرف چڑیاں نہیں بلکہ جتنے بھی پرندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے رنگ برنگ پرندے بنائے ہیں اور ہر ایک کا انداز الگ ہے ہر ایک کا اڑنے کا انداز ان کے رنگ ان کے پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کی چہچہاہت ان کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہیں پھر پھول اگر ہم دیکھتے ہیں باغوں کی طرف تو پھول اللہ تعالیٰ نے اتنی ان میں خوشبو بھری ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہیں اتر میں بھر دیا ہے انہیں اتر ان کے اندر بھرا ہوئے ہیں ہر پھول کی الگ مہک ہے الگ خوشبو ہے اور وہ پورے باغوں کو مہکا دیتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ شائر اس شیر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کو عجیب طرح کی مخلوق بنایا ہے انہیں پر عطا کیے جن سو وہ ہوا میں ار سکتی ہیں اور پھولوں کو نہ صرف خوبصورتی عطا کی ہے بلکہ ان میں ترہ ترہ کی خوشبو بسا دی ہے جس کی وجہ سے وہ خوب مہکتے ہیں اور باغوں میں خوشبو بکھیرتے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے آگے دیکھتے ہیں شیر نمبر سات دن کو بخشی عجب صفائی تاروں بھری رات کیا بنائی اب یہاں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کونسی صفت کونسی خوبی کی بات ہو رہی ہے دن اور رات کی خوبی دن ہے اس میں عجب صفائی سے کیا مطلب ہے کہ دن جب نکلتا ہے جب دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز لگتا ہے کہ سورج کی روشنی سے دھلی دھلی تھی خوبصورت سی نکھری نکھری نظر آتی اسی طرح جب رات کا وقت ہوتا ہے تو رات میں ہر چیز لگتا ہے جیسے اندھیرے میں چھپ گئی ہو لیکن رات کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو بنایا ہے جو روشنی پیدا کر دیتے ہیں ایسی روشنی ان سے نکلتی ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے ایسی روشنی ہوتی ہے جو اندھیرے کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہے سورج کی طرح تو نہیں لیکن سورج سے کچھ کم بھی نہیں اس کی خوبصورتی تو سورج کی روشنی جو ہے اس کی عجب صفائی ہے کہ ہر چیز ہر چیز ہمیں صاف صاف نکھری نکھری اور اپنی خوبصورتی میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی انہیں ہم واضح دیکھ سکتے ہیں سورج کی روشنی میں جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور اسی طرح چاند اور ستارے جو ہیں وہ رات کو روشن کرنے کا سبب ہیں رات کو خوبصورت بنانے کا سبب ہیں تو شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خاص تناسو پر ترکیب سے بنایا ہے ہر چیز اپنا اپنا کام بخوبی انجام دی رہی ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائی سورج جو طلوع ہوتا ہے تو اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے ہر طرف اجالہ کر دیتا ہے فضا میں ہر طرف روشنی بھی کھیر دیتا ہے کہ ہر چیز ہمیں ساف ساف دکھائی دیتی ہے اسی طرح دن کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہر طرف اندھیرہ چھا جاتا ہے اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے ستاروں اور چاند سے سجایا ہے ٹھیک ہوگیا بیٹا اسی طرح آپ نے آج کا دن اور تاریخ یہ لیکچر کی لکھنی ہے اور شیر دوبارہ سے حمد ہیڈنگ دے کر شیر خوبصورتی سے اتارنا ہے شیر نمبر چھے پھر شیر نمبر ساتھ اور ہر شیر کے بعد آپ نے اپنی یہ حیبٹ اپنی عادت بنا لیں آپ نے نظم کا نام لکھنا ہے شائر کا نام لکھنا ہے اور پھر تشریح شروع کرنی ہے تاکہ اگزام میں تو آپ کو صحیح پوری نظم تو نہیں ہوتی ہے جب بھی اسسمنٹ ہوں گے ٹیسٹ ہوں گے آپ کو کوئی ایک ہی شیر یا بند ملے گا تو آپ کے نظم کا نام شائر کا نام آپ کی عادت ہونے چاہیے کہ آپ فوراں سے سب سے پہلے شیر کے بعد نظم کا نام اور شائر کا نام ہی لکھیں ٹھیک ہے چلتے ہیں شیر نمبر آٹھ ویٹا ویکنڈ ہے اور آپ کو اسی وجہ سے تین اشار دے رہی ہوں کہ آپ ایسی نہیں کر لیں گے اچھے بچے ہیں شاباش کر بھی لیں گے چھوٹے چھوٹے سے ہیں اشار شیر نمبر آٹھ ہے مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغوں میں اسی نے پھل پکائے اب دیکھو یہاں پہ کتنی بڑی اللہ تعالی کی قدرت کتنی بڑے کرشمہ ہے یہ مٹی کے اندر کہ مٹی تو ایک سی ہے لیکن اس سے ترہاں ترہاں کے پھل ترہاں ترہاں کے سبزیاں اگتی ہیں ایسے ہی ہے نا پھل پھول پودے وہ سب مٹی سے اگ رہے ہیں لیکن سب میں سے مختلف رنگ کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ بھی خوبصورت ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے اور اسی کے پاس یہ قدرت ہے صرف اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ جو مٹی میں اتنی طاقت دے دے کہ جو ترہاں ترہاں کی اس کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں خوبصورتی بھی پیدا کرتی ہیں ذائقہ بھی دیتی ہیں ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں ہمیں مہیا کرتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس شیر میں شاعر اللہ تعالی کی قدرت کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی شان اور عظمت ہے کہ اس نے مٹی میں جان ڈالی ہے دیکھیں نا مٹی بے جان تو نہیں ہے اس میں جان ہے تو اس جان سے مزید اللہ تعالی کی کتنی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں پھل پودے تو اللہ تعالی نے مٹی میں جان ڈالی ہے اس مٹی سے پودے اگائے ہیں اور وہی ہستی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مٹی جیسی معمولی چیز سے نہ صرف پیڑ پودے بنائے ہیں بلکہ ان پر ترہ ترہ کے پھل بھی اگائے ہیں اس میں مزید بھی آپ چاہیں تو اپنے سے لکھ سکتے ہیں مزید جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو آپ اپنے لفظوں میں تشریح کریں کبھی بھی تشریح نہ تو رٹہ لگانی ہے نہ یاد کرنی ہے آپ اپنے لفظوں میں جب شیر سمجھ آ گیا تو اپنے لفظوں میں اسے کسی بھی طرح کھول کے بیان کر سکتے ہیں اور یہی آپ کا ہونر ہے کہ آپ اسے اپنے لفظوں میں بیان کرو نہ کہ اس کو یاد کرو آج کا لیکچر اتنا ہی ہے بٹاپ کا شیر نمبر 6,7 اور آج کی آپ نے تشریح کرنی ہے صفائی سے کام کرنا ہے مارجنائن لگا کے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینک یو